موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیک تو میر چینل مزیدار رسپیس آفش ہے تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے گھر میں خوش ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردستی ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں بنانے والی ہوں چکن ٹکا جو ہم ریشورن پر جاتے ہیں جب تو ہم اسے منگوا کر کھاتے ہیں اور اکسا ہم گھر پہ بھی اسے منگوا کر کھاتے ہیں تو ہم اسے گھر پہ بنایں گے چولے پہ بنایں گے ویڈاوٹ اوون تو بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے ویڈیو کو سکیپ مت کیجئے گا تو چلے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں نے چکن کے پیس لے لیا ہے دو چیس پیس لیا ہے اور دو لیک پیس لیا ہے اور اسے میں نے دھو لیا اچھے سے اس کے بعد میں نے اسے تھوڑا سا درائے کر لیا ہے اور اس طرح سے میں نے کٹ لگوا لیا تھے اس میں کہ مسارہ ہمارا اچھے سے اس کے اندر بھی چلے جائے تو آپ بھی اس طرح سے کٹ لگا لیے گا آپ خود لگا لیں یا پھر جس سے بھی آپ چکن لیں گے اسے آپ بولی گا وہ آپ کو اس طرح سے کٹ لگا کے دے دے گا تو آپ اس کا ہم مسارہ رڈی کرتے ہیں تو میری نیشن کی لیے ہم سب سے پہلے بال میں ایٹ کریں گے 4 ٹیبل سپون دھائی پھر ایٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون جیل جا گارلک پیسٹ پھر ایٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون گرین چلی پیسٹ اب اس میں ہم ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون کچھری پاؤڈر 1 ٹی سپون لیپ ٹیکس کٹی لال میرچ 1 ٹیبل سپون پیسٹی لال میرچ 1 ٹیبل سپون دھنیا پاؤڈر 1 ٹیبل سپون زیرہ پاؤڈر 1 ٹی سپون گرم مسارہ پاؤڈر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون سالٹ 1پور ٹی سپون ہلدی ایٹ کریں گے 1پور ٹی سپ auxiliary جردہ کلر یلو فوڈ کلر اٹھ کریں گے 3 ٹی بل سپون لیمن جوز فریش لیمن جوز لئیے گا اب ان ساری چیزوں کا اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں ہم اٹھ کریں گے 4 ٹی بل سپون مسالوں کی اب اسے بہت اچھی خوشپو آ رہی ہے تو دیکھیں یہ ہمارے تیار ہو چکا ہے اب اس میں ہم اپنی چکن اٹ کریں گے تو اب ان پیسیز کو ہم اس کے اندر ڈار دیں گے تو اب اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے کہ جتنا بھی مسالے وہ اچھے سے چکن میں اس طرح سے پیسیز میں کونٹ ہو جائے اسے میں اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب اسے ہم کور کر دیں گے اوور نائٹ کے لیے یا پی چھے سے ساتھ ہنٹے کے لیے تو میں اسے اوور نائٹ کے لیے رکھ رہی ہوں کیونکہ ہم ویڈاوٹ اوون بنا رہے ہیں اسے تو اگر ہم اوور نائٹ رکھیں گے تو ہمارا جو ٹکہ ہے وہ زیادہ اچھا بنے گا تو یہ فریج میں رکھنے کے لیے ریٹی ہے اب اسے ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں تو اوور نائٹ کے لیے ہم نے اسے مہجنیٹ کے لیے رکھ دیا تھا اب اسے ہم کھوک کریں گے تو کھوک کرنے کے لیے یہ ایک ٹیپ ہے کہ اگر آپ اسے جب کھوک کریں آپ اسے جب بنانے جا رہے ہوں تو آپ اسے فریج سے نکال کے رکھ دیں دو تین گھنٹے پہلے ہی بنانے سے پہلے تاکہ وہ اچھے سے روم ٹیمٹریچر پر آ جائے کیونکہ اگر آپ نے ڈیریکلی فریج سے نکال کر آپ نے اسے کھوک کیا تو پھر چکن جو ہے وہ تھوڑا ہارٹ ہو جائے گا اور پھر اتنا زیادہ مزیدار کا نہیں بنے گا تو پہلے آپ اسے روم ٹیمٹریچر پر آنے دیں گے اس کے بعد ہم اسے کھوک کریں گے تو میں نے تو اسے پہلے ہی دو سے تین گھنٹے پہلے نکال کے رکھ دیا تھا تو اب میں اسے کھوک کروں گی تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اگر آپ کے پاس بڑا پین نہ ہو تو آپ اسے چھوٹے پین میں بھی بنا سکتے ہیں تو اس میں میں ڈال دوں گی ٹو ٹیبل سپون آئل اور اس میں ہم یہ چکن کے پیس ٹھال دیں گے تو جو گوشت والا سائیڈ ہے اسے ہم نیچے کی سائیڈ پر رکھیں گے اور جو ہٹی والا سائیڈ ہے اسے ہم اوپر کی طرف رکھیں گے پہلے میں دو کوک کر رہی ہوں کہ اچھے سے ہمارے دونوں کو کھو جائیں تو اب اسے ہم پانچ منٹ کے لیے ہائی پلین پر کوک کریں گے اور اسے ہم کور نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہم نے کور کر دیا تو چکن پانی چھوڑی گے اور پھر وہ ہمارے جو تکہ ہے وہ اچھا نہیں بنے گا تو دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں پانچ منٹ کے لیے ہم نے اسے ہائی پلین پر پکایا ہے اب اسے ہم پلٹ لیں گے اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے تو دیکھیں کلر اس پہ آ گیا ہے براؤن براؤن سا ہو گیا ہے جس طرح سے تکہ ہوتا ہے بلکل اسی طریقے سے ہم نے کرنا ہے ہم نے پانچ منٹ تک اسے بلکل بھی نہیں چھیلنا ہے بس ہم نے اسے ڈالنا ہے اور ہائی پلین پر پانچ منٹ تک کے لیے اسے آرام سے کک ہونے دےنا ہے اب اسے ہم نے پلٹ لیا ہے اب اسے ہم کور کر دیں گے ہم نے پانچ منٹ تک اسے جب ہائی پلن پر کک کیا تھا تو ہم نے پہلے ہی اسے پکا لیا اچھا سہا تو اب یہ زیادہ چکن پانی نہیں چھوڑے گا اب اسے ہم کور کر دیں گے اب اسے ہم پانچ سے دس منٹ给ی کور کریں گے ٹاکہ چکن اندر تک کے کک ہو جائے اور اس بار ہم فلیم رکھیں گے میڈیم لو فلیم پر ہم اسے کوک کریں گے تو دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں میں نے اسے میڈیم لو فلیم پر کوک کیا ہے تو دیکھیں چکن نے تھوڑا سا بلکل پانی چھوڑا ہے اب اسے ہم دو سے تیم نٹھائی فلیم پر اور پکا لیں گے تاکہ یہ جو پانی ہے یہ درائے ہو جائے اب اسی سٹیج پر جو ہم نے مسالہ اس کا چکن کا تھا جو ہمارے باؤل میں بچہ ہوا ہے وہ ہم برش کر دیں گے اس کے اوپر آپ چاہیں تو لگا لیں ورنہ نہ چاہیں تو نہ لگائیں لیکن لگا لیں گے تو اس سے اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا تو اسے میں اس طرح سے برش کر دوں گی تھوڑا تھوڑا لگا لوں گی اور اسے تین سے چار منٹ تک ہم اور پکا لیں گے تو دیکھیں تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں میں نے اسے اور اچھے سے پکا لیا ہے اب اس میں ہم کوئلے کی سٹیم دیں گے تو میں نے کوئلے پہلے سے ہی کرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہاں پر میں نے ایک اور پیس تیار کر لیا ہے اسے میں نے دوسرے پین میں بنا لیا تھا اور ایک پیس میں نے بچا کے رکھ دیا ہے ٹوٹل ہم نے چار پیس لیا تھے تو ایک پیس میں نے بچا کے رکھ لیا ہے اسے ہم بعد میں کریں گے تو اب اس میں ہم کوئلے کی سٹیم دیں گے تو کوئلے رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم ون ٹیبل سپون آئل ڈال کر اسے کور کر دیں گے اور ایک منٹ تک ہم اس کی سٹریم دے دیں گے تو دیکھیں ایک منٹ ہو چکا ہے اب ہم تکے کو دیکھ لیتے ہیں تو بہت ہی مزیدار اور زائکے دار خوشبودار ہمارا تکہ تیار ہو چکا ہے تو دیکھیں آپ اسے کتنا مزی کا لگ رہا ہے اب میں اسے ری شاوٹ کروں گی آپ اس پر ہلکا سا آئل بھی بروش کر دیں اس طرح سے جو ہمیں تکے میں وہ تھوڑی سی شائننگ بھی آ جائے گی اور اچھا بھی لگے گا تو یہ دیکھیں جی کتنا زبردست ہمارا تکہ بن کے تیار ہوا ہے ویڈاوٹ اوون بنائے ہیں اسے اور اسے پین میں بنائے ہیں بلکل بھی نہیں لگ رہا ہے بلکل باہر جیسا لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ میں نے چٹنی رکھی ہے اور ہمارا جو چکا نے وہ اندر سے بھی اچھی طریقے سے کوک ہو گیا ہے تو آپ اسے جب اوور نائٹ کے لیے میڈینیٹ کے لیے رکھیں گے تو یہ اچھے سے بنے گا آپ کا تکہ تو دیکھا آپ نے اسے بگیر اوون کی بھی بنانا بہت ہی آسان ہے آپ بھی اس اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا اور اگر آپ اس کی پکچر میں ایسا شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسٹرگرام پر آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزے مزے کی ریسپی سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا تھینکس پور وچنگ اللہ حافظ